مولا متقیان حضرت علی ابن عبیر طالب ہے امام کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے کم سے کم کیمت ہے اب جنت سے کم اپنے آپ کو مٹ بیچو کیوں بیچ رہے ہو؟ کیوں ایک زبان کی نزت میں خاطر بیچ رہے ہو؟ کیوں ایک تصریر کی خاطر بیچ رہے ہو اپنے آپ کو؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں؟ انسان رات کو تنہائی میں بیٹھا ہے آج کل گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے سستہ ہو گیا ہے موبائل ہے ڈیپلٹ ہے یہ سب کچھ آج اتنا آسان ہو گیا ہے انسان اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور جو شخص اپنے نفس کو اتنا سستہ بیچ دے وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟ اللہ حبت کیسے اٹھے گا؟ جب روح بھاری ہو بھاری ہو چکی وہ روح قرآن سے یہ روح اس کے بدن کو بیدار نہیں کرنے رہی ہے اب جب اس حالت میں یہ بندہ سو رہا ہو تو عالم جب اسے دیکھ رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ کوئشات کا بندہ ہے کیسے دکھائے گا؟ کیسے دکھائے گا دنیا کو؟ کیسے عالم متوجہ ہوگا؟ لقمان حکیم کا مشہور واقع ہے اس کا جو مالک تھا یہ اس کو اٹھاتا تھا کہ بھئی فجر کی آزان ہو گئی ہے صبح صادق کہتا ہے بعد میں اٹھوں گا آدھی ہو گئی کہا اب تو جو ہے وہ مرغے بھی آزان دے رہے ہیں کہا بعد میں اٹھوں گا یہ کہتے کہتے صبح گزر ہو جاتی تھی پھر کہتا بھئی نماز نہیں پڑی کہتا کوئی نہیں اللہ کریم ہے اللہ کرم کرے گا وہ گزر گیا ایک تک اس کے مالک نے اس کو کہا کہ یہ کچھ بیج ہیں اور جا کر گو گیا تاکہ جو ہے وہ گندم جو ہے وہ نکلے وہ گزر گیا تو اس مالک نے کہا چلو جا کر فصل دیکھتے ہیں گندم کہاں مہنچی وہاں جا کر دیکھا تو گھانس پوس ہے گندم تو ہے ہی نہیں تو کہا بھئی میں نے تو تمہیں کہا تھا گندم ہونا یہ تو گھانس ہے کہا میں نے بھی ایسے ہی کیا کہ خدا رحمان ہے کریم ہے گندم کو اگائی دے گا وہ کہنے لگا کہ یہ تم کیسی بھی حقوقوں والی بات ہے کہ بھئی جو ہو گئے وہ ہی ہو گئے گا تو کہا قبلہ میں بھی تو یہی سمجھاتا ہوں جب تک اس کو سجدہ نہیں کریں گے وہ رحمان کرم کیسے کریں گے گرار